موسیقی السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ہم اپنے آج کی ویڈیو میں جس شخصیت کا ذکر آپ سب کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے میا منشا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سنت کا بھی بہت بڑا عمل دخل ہے زیادہ تر ہماری سنتکاری بھی زراد سے متعلق ہے عام طور پر کوئی بھی انڈسٹری لگاتے وقت خام مال کی فراہمی بہت اہمیت رکھتی ہے اور ایسی سنت کو ترجیح دی جاتی ہے جس کے لیے خام مال سستہ اور آسانی سے میں اثر ہو اس سے سنتکار اور خام مال پیدا کرنے والے دونوں کو فائدہ ہوتا ہے زندگی کے تمام شوبہ جات کی طرح پاکستان میں کئی سنتکاروں نے بھی بہت نام کمایا اور خوب ترقی کی ان سنتکاروں میں ایک نام میا محمد منشا کا بھی ہے جو پاکستان کے ایک معروف سنتی شخصیت ہیں اور بیق وقت مختلف قسم کی سنت سے وابستہ ہیں آج ہم آپ کو میا منشا کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے میا محمد منشا ایک پاکستانی بزنسمن اور عرب پتی ہیں وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مشہور شہر لاہور میں قائم بین الاقوامی تنظیم نشاعت گروپ کے بانی اور سی ای او ہیں منشا اور ان کے قریبی خاندان کے کچھ افراد پاکستان کے امیر ترین اور سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے افراد میں شامل ہیں میا منشا یکم دسمبر 1947 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام میا محمد یہایا جو کہ ٹیکس ٹائل کی سنت سے وابستہ تھے ان کی شریک کے حیات کا نام ناس سہگل ہے ان کی اولاد میں میا حسن منشا میا رضا منشا اور میا عمر منشا شامل ہیں منشا فیصل آباد میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سیکٹر ہارٹ کونونٹ فیصل آباد میں حاصل کی اور بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بزنس ایڈمنسٹریشن میں لندن کے ہنڈن کالج میں داخلہ لیا اور انیس سو ستا سٹھ میں تعلیم مکمل کر کے واپس پاکستان آئے میا منشا کے والدین میا منشا کی پیدائش سے پہلے ہی انیس سو تیس کی دہائی میں پنجاب سے کلکتہ بنگال ہجرت کر گئے تھے برطانوی ہن کی انیس سو سنتالیس کی تقسیم کے بعد یہ خاندان پنجاب پاکستان واپس چلا گیا میا محمد منشا کے والد نے کارٹن جننگ کا کاروبار شروع کیا جو بعد میں نشات ٹیکسٹائل میلز بن گیا انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستان کے ممتاز سنتکاروں میں سے ایک کے طور پر کیا نشات ٹیکسٹائل میلز ان کے والد اور چچا نے انیس سو اکیاون میں شروع کی تھی ان کے والد انیس سو اڑسٹھ میں ان کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لندن سے واپس آنے کے ایک سال بعد ہی انتقال کر گئے میا منشا نے انیس سو انہتر میں خاندانی کاروبار میں شمولیت اختیار کی اور آخر کار وہ اپنے چچا سے الگ ہو گئے اور خاندانی کاروبار سنبھال لیا دوہزار تیرہ میں ان کی مالیت دو اشاریہ پانچ بلین امریکی ڈالر تھی بڑے مقاسد کی حصول کے علاوہ وہ بیق وقت اپنے نشات ٹیکسٹائل کے شعبے کو بڑھا رہے تھے نشات ٹیکسٹائل میلز پاکستان کی سب سے بڑی فیبرک منیفیکچرنگ میلز بن گئی انیس سو اسی کے بعد منشا نے فیصل آباد شہر کے نشات آباد میں سات فیکٹریوں پر مشتمل پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل کامپلیکس قائم کیا بعد کے سالوں میں لاہور کے قریب جونیا میں ایک اور ٹیکسٹائل کامپلیکس قائم ہوا منشا کے نشات گروپ کو انیس سو نوے کی دہائی کی حکومتوں کی نچکاری مہم سے بہت فائدہ ہوا اس عرصے کے دوران انہوں نے بہت سے خریداریاں کی جن میں ایک مخالفانہ قبضہ بھی شامل ہے جب دھول جمی تو منشا نے ملک کے سب سے بڑی نون لائف انشورنس کمپنی آدم جی انشورنس میں کنٹرولنگ پوزیشن حاصل کر لی نشات مرز نے پنجاب کے زلہ ڈیرہ غازی خان میں واقع اپنے ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کے قریب دو تھرمل پاور پلانٹس بھی حاصل کیے جو پہلے سہگل خاندان کی ملکیت تھے پاکستان میں کاروباری تجزیہ کاروں نے مبینہ طور پر کہا کہ دو تھرمل پاور پلانٹس کا حصول نشات گروپ کے لیے ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری کا بلات تاتل بجلی کی فراہمی کو یقینی بنائے گا ان بڑے حصولوں سے گزرتے ہوئے وہ بیت وقت اپنے نشات ٹیکسٹائل کے شعبے کو بڑھا رہے تھے نشات ٹیکسٹائل میلز پاکستان کی سب سے بڑی فیبرک منیفیکچرنگ کمپنی ہے لیکن یہ تمام کامیابیاں شاید منشاہ کے ماسٹر سٹروک کے لیے تیسرا کردہ عرد آ کرتی ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ منافع بخش بینکوں میں سے ایک ایم سی بی بینک لیمٹیڈ یا مسلم کمرشل بینک کے نام سے مشہور بینک کی نچکاری کے عمل میں کئی دوسرے بولی دہندگان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بینک خرید لیا اس پر قابو پانے کے لیے کئی چیلنجز تھے لیکن بلاخر انہوں نے ثابت قدمی سے کام لیا منشاہ کی نگرانی میں ایم سی بی بینک نے عمل درامت اور ترقی کا مظاہرہ کیا اور جنہوں نے انہیں برسغیر پاک اوہین میں مالیاتی خدمات کی انتظامی ٹیموں میں سے ایک بنا دیا آج ایم سی بی بینک ملک کی سرے فہرس چار بینکوں میں سے ایک ہے اور تقریباً اٹھارہ ہزار ملازمین کی بڑی تعداد کے ساتھ مارکٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے سب سے آگے ہے منشاہ نے نشات کے مختلف پاور سٹیشنوں پر پیداوار کو بڑھایا اور پیدا ہونے والی اضافی بجلی کی صلاحیت کو فروغ کرنے کے لیے پاکستان گورمنٹ وابڈا کے ساتھ معایدے پر عمل درامت کرتے ہوئے نئے میدان میں قدم رکھا اس کے نتیجے میں نشات پاور کا قیام عمل میں آیا جو اب منشاہ کے بیٹے کے ساتھ ایک بڑھتا ہوا کاروبار ہے جو کمپنی کے ایگزیکٹیو بورڈ میں ایک سینئے رکن کا گردار ادا کر رہی ہیں ایم سی بی بینک نے دوہزار آٹھ میں ملیشیا کے می بینک کے ساتھ شراکتداری شروع کی می بینک کا اب ایم سی بی بینک میں بیس فیصد حصہ ہے دوہزار نو میں ایم سی بی بینک کے چیئرمین میم محمد منشاہ نے کہا کہ ان کی کوششیں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو جاری رکھنے میں کامیاب رہیں اور ان کا بینک میں بینک کے ساتھ معایدے کے بعد ملیشیا سے پہلے ہی نو سو ستر ملین امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری ملک میں لا چکا ہے ملیشیا ان کا انتخاب یو کے فائنانچل ٹائمز اخبار کے ساتھ خصوصی لانچ کے لیے کیا گیا تھا دوہزار دس میں فوربز کی فہرست کے مطابق وہ دنیا کے نو سو سنتیسویں امیر ترین شخص اور پاکستان کے امیر ترین شخص تھے ایم سی بی بینک سے سات سو ملین ڈالر کی نقد رقم اور بین الاقوامی منڈیوں سے مزید تین سو ملین ڈالر جمع کرنے کے ساتھ منشہ انڈونیشیا اور ممکنہ طور پر مشرق کے وسطہ میں بھی ایک قائم شدہ بینک حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں ایم سی بی بینک کے پہلے ہی بین الاقوامی آپریشنز ہے اور لشات گروپ کازکستان میں آٹو موبائل لیزنگ کمپنی کا وے مالک ہے مزید منصوبوں میں پاکستان میں بنیادی ڈھانچے کے بڑے منصوبیں شامل ہیں جیسے کوئلے سے چلنے والی بجلی اور سمندری بندر گاہوں پر مبنی برکی پاور پلانٹس کی تعمیر شامل ہیں اگر میہ منشہ کو سمیٹی گئی کامیابیاں اور ایوارڈز کی بات کی جائے تو منشہ اس وقت پاکستان کے مختلف ممتاز اداروں کے بورڈ میں شامل ہیں اور ان کا شمار ملک کے طاقتور اور با اثر لوگوں میں ہوتا ہے انہیں 23 مارچ 2004 کو صدر پاکستان پرویز مشرف نے ستارہ ای امتیاز سیول ایوارڈ سے نوازا تھا منشہ کی کمپنیوں میں سے ایک نشات ٹیکسٹائل میلز لیمیٹیڈ پاکستان میں سب سے بڑا برامت کرنے والا ادارہ ہے منشہ ایڈالانٹک کاؤنسل کے بورڈ آف ڈیریکٹرز کے رکن بھی ہیں منشہ کو 2008 میں ڈیلی پاکستان نے سب سے امیر پاکستانی قرار دیا تھا جس کی مجموعی مالیت 2.5 بلین امریکی ڈالر تھی جو اس وقت 200 بلین روپے کے برابر تھی مارچ 2010 میں منشہ فوربز کے عرب پتیوں کی فہرس میں جگہ بنانے والے پہلے پاکستانی ہیں نشات گروپ میں شامل اداروں کی لمبی فہرست ہے جن میں چند دردزیل ہیں نشات گروپ چونیا ڈی جی سیمنٹ نشات پاورز آدم جی لائف انشورنس لیمٹیڈ نشات دیری لیمٹیڈ نشات ہسپٹیلیٹی لیمٹیڈ نشات پیپرز پروڈکٹ کمپنی لیمٹیڈ پاکستان ایوییٹرز اینڈ ایوییشن سیکیورٹی جنرل انشورنس کمپنی لیمٹیڈ اور اس کے علاوہ دیگر کمپنیاں شامل ہیں تو ناظرین یہ تھی میاں منشا کی زندگی پر ایک نظر امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دے بہت شکریہ